سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو مدنی لطیفہ حضور نمازی کے آگے سے دو آدمیوں کے گزرنے کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا برائے مہربانی اس کا عملی طریقہ بھی بتا دیجئے چلو یہ نماز پڑھ رہے ہیں گویا یہ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں اب دو ہو یا سو ہو ہم ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے جتنے چاہیں سائے بھائی نکل سکتے ہیں سبس بیٹا بہت بڑیا منہ ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے ایک سائے بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے اچھا یہی یہ کھڑے ہوگا سیدھ میں اب میں یہاں سے نکل گیا بگر گناہ کے نکل گیا سبحان اللہ اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہ گر ہو جائیں گے ہاں واقعی واقعی تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے یہ پس گا سیئے تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا ان کے لئے میں سترہ بن گیا اب یہ یہ نکل گیا ہائے 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 زبردست اب میں جہاں سے آئے تک چلا گیا بگر گناہ کے ہم دونوں نکل گئے سمنایے تو اس طرح ایک اگر کھڑا ہو جائے تو اب ہزار آدمی بھی نکلنا چاہے تو نکل جائیں بات تو صحیح ہے یہ فرمولہ جو ہے یہ ہزاروں کو کام آسکتا ہے یار یہ ان کو ضرورت کوئی نیتی حرکت کرنے کی خام خواہ انہوں نے اپنے لئے بھی ایک مزاگ بنایا ہے باقی فقہ انفی میں تو وہ ٹھیک ہی بیان کر رہے ہیں ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یار فقہ انفی والوں کی نماز تو دو سے ڈھائی منٹ کی ہوتی ہے پاکستانی تو چالیس منٹ دودھ پتی پینے میں لگا دیتے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ انہوں نے نماز ہی کے آگے سے گزرنا ہے صلاح تو تسبیح تھے نہیں انہیں نیتی نا انفیوں کی نماز دو اور نہیں تو ڈھائی منٹ میں ختم ہو جاتی ہے وہ تو چار فرز جو ہیں وہ پانچ منٹ میں پڑھ لیتے ہیں کتنی دیر ہے آپ نے کیا کر لینا ہے تو بہتر یہ کہ آپ انتظار کریں وہ جو انہوں نے طریقہ بتایا اس طریقے کی بجائے آپ سترے رکھیں مسجد کے اندر سترے کے اپنے میری تفصیلی ویڈیو دیکھنے ایک ہاتھ سترہ ہونا چاہیے نہیں ایک ہاتھ یہ شریح ڈیڈ فوٹ اور کم از کم انگلی جتنا موٹا اب تو کئی مساجد میں انہوں نے لکڑی کے بنا کے رکھ دی ہیں وہ سامنے رکھیں اور آپ گزر سکتے ہیں اور نماز ہی بھی ایسی جگہ آپ نے نماز نہ پڑھیں جہاں سے لوگ کا گزر ہو اور جو سلام کے فوراں بعد جن لوگوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے تھوڑی دیکھ انتظار کر لیں یا میں نے بتایا تھا کہ ہمارے آفیس کی مسجد میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوئے کہ انہوں نے پہلی صف اور امام کے درمیان تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا ہوئے ثروڑ صرف امام کھڑا ہوئے امام کے بیچھے نمازی ہے اور پھر پہلی صف ہے جو دائم آئی جگہ ہے اس کے آگے انہوں نے اس طرح کا سترہ بنا دیا ہوئے تو اگر چوتھی صف میں کسی بندے نے جلدی نکلنا ہے نا تو وہ بجائے پیچھے جانے کے وہ چار صفوں میں سے ہوتا آگے آتا ہے اس سترے کو پھلانتا ہے اور دائیں یا بائیں مسجد کی ایکسٹریم سے باہر نکل جاتا ہے وہ یوں راستہ بنایا ہے اس طرح کا رہا ہے تو انہوں قرائے بھی دیں آنگے تو نال رستہ بھی دیں آنگے موسیقی